موسیقی اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسالکا حبکا وحب من يحبکا والعمل الذي يبلغنا حبک اللہم انی اسالکا الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسالکا موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسالکا شکر نعمتک وحسن عبادتک واسالکا قلبا سليما ولسانا صادقا واسالکا من خیر ما تعلم واعوذ بکا من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انکا انت علام الغیوب اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبني قبل المشیب ومن ولدی يكون علی ربا ومن مالی يكون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه يرعانی ارآ حسنتا دفنها وإذا رآ سیئتا عذاعها اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین لیسن نمبر ایٹی سیون سورة الانعام آیت نمبر ون فوٹی ون سے لے کر ون ففٹی تک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وَوَ اللَّهُ وَزَّاتِ ہے انشاء جس نے پیدا کیے جناتِن باغات معروشاتِن چھتوں پر چڑھائے ہوئے یہاں سے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور عبادت کا لطف آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتوں پر چڑھائے ہوئے یہاں جو لفظ آیا ہے انشاء اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج پیدا کرنا گریجولی بڑا کرنا جیسے بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات معروشات چھتوں پر چڑھائے ہوئے معروشات کا لفظ عین روشین سے ہے مانا چھت تک لے جائے ہوئے یعنی چھتوں پر چڑھائے ہوئے بھل مثلاً انگور تو معروشات سے مراد بیلے ہیں بیلے آپ دیکھیں تو اوپر کو چڑھتی ہیں انگور کی بیلے بھی اوپر کو چڑھتی ہیں وغیرہ معروشات اور چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے مراد وہ بیلے ہیں جو اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں مثلاً تربوز خربوزہ وغیرہ وہ نخلہ اور کھجور کے درخت اور کھجور کے درخت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے یعنی تنادار درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے والزرع اور کھیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلفاً اکلوہو مختلف ہیں اس کے کھانے یعنی ان کا کھانا ان کا چبانا ان کا ذائقہ ان کی گزائیت سب مختلف ہے والزیتونہ اور زیتون والرمانہ اور انار متشابہاً آپس میں ملتے جلتے وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے متشابہن سے مراد وہ پھل ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے ہیں رنگوں اور شکلوں میں یقصہ ہیں اور غیرہ متشابہ سے مراد وہ ہیں جو اپنے ذائقے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ سب مختلف فرماتے ہیں والزیتونہ والرمانہ متشابہاً وغیرہ متشابہ اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے کلو کھاؤ منثہ مری ہی اس کی پیداوار میں سے اذا جب اسمر وہ پھل لائے ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں سمری ہی کا جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں بولتے ہیں سمر کسی بھی پودے کا پھل یا قابل خوراک حصہ سمر کہلاتا ہے کسی بھی پودے کا پھل ٹھیک ہے یا پھر قابل خوراک قابل خوراک کسے کہیں گے جس کو کھایا جا سکتا ہے وہ حصہ سمر کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو منثہ مری ہی اذا اثمر کھاؤ اس کی پیداوار میں سے جب وہ پھل لائیں وآتو اور دو حقہو اس کا حق یوم حصان دی اس کی کٹائی کے دن اور اس کا حق دو یعنی جب کھیتی سے گلہ کاٹ کر ساف کر لو اور پھلوں کو درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو اور یہاں جو لفظ آیا ہے حسان دی ایک ہوتا ہے حسید اور ایک ہوتا ہے حسان چیک ہے حسید کہتے ہیں بے وقت کاٹی جانے والی فصل یعنی وہ فصل جو تباہ ہو جائے اور حسان کہتے ہیں وقت پر کاٹی جانے والی فصل اور فصل کاٹنے کا وقت یہ ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وآتو حقہو یوم حسان دی اور دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن یعنی جب تم کھیتی سے گلہ کاٹ کر ساف کر لو اور پھلوں کو درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو اس آیت میں اللہ تعالی نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی پھل سبزی اور درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اس لیے کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی ہر پھل میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے خواہ وہ معروشات ہوں یعنی جن کی بیلیں اونچی جگہوں پر چڑھائی جاتی ہوں مثلا انگور وغیرہ یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں مثلا خربوزہ وغیرہ یا ایسے پھل دار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہوں مثلا خجور زیتون اور انار وغیرہ یا کوئی بھی کھیتی ہو زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق نکالنا فرض ہے اور مال میں سے اللہ کا سب سے بڑا حق زکاة اور عشر ہے عشر کہتے ہیں فصلوں پر نکالی جانے والی زکاة کو اب اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر ہے اگر زمین بارانی ہو بارانی ہو یعنی بارش سے سہراب ہوتی ہو تو دسویں حصہ زکاة نکالی جائے گی ٹھیک ہے اور اگر زمین کوئن سے ٹیوب ویل سے یا نہری پانی سے سہراب ہوتی ہو تو نصف عشر ہوگا یعنی بیسوں حصہ نکالا جائے گا اگر زمین آرٹیفیشل سورس آف وارٹر سے سہراب ہو رہی ہے تو پھر اس کا نصف عشر یعنی بیسوں حصہ بطور زکاة نکالی جائے گا ٹھیک ہے تو بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ صدقہ واجبہ ہے یعنی عشر کی بات ہو رہی ہے عشر عین شین رو عشر دسویں حصہ کو کہتے ہیں تو جو زمین نیچرل سورس آف وارٹر سے سہراب ہوتی ہے تو اس کی زکاة زیادہ ہے ٹھیک ہے دسویں حصہ اور جو آرٹیفیشل سورس آف وارٹر سے سہراب ہوتی ہے اس کی زکاة کم ہے یعنی بیسویں حصہ نصف عشر اس آیت میں چونکہ عشر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی وضاحت آپ کو کریں گے ذریعی زکاة میں سال گزرنے کی شرط نہیں یعنی فصل پر جو زکاة نکالی جاتی ہے اس میں یہ قانون نہیں کہ سال گزرے گا تو زکاة نکالنی جب فصل کٹی جائے گی تب زکاة نکالی جائے گی ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ اگر زمین بارانی ہو تو عشر اور اگر زمین کوئیں سے یا مصنوعی طریقوں سے سہراب کی جا رہی ہو تو نصف عشر نکالا جائے گا اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتی اگر چشمہ یا بارانی پانی سے سہراب ہو تو اس میں عشر یا دسویں حصہ زکاة ہے اور اگر پانی مصنوعی طریقوں یعنی کوئیں یا ٹیوب ویل یا نہروں سے دیا جا رہا ہو جس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو تو اس میں نصف عشر یا بیسویں حصہ زکاة ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم جو منقہ منقہ کہتے ہیں خوشک انگور لیکن وہ تھوڑا بڑی سائز کا انگور ہوتا ہے جس میں بیج ہوتا ہے جب اس کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے تو اس کو منقہ کہا جاتا ہے چھوٹی انگور جو ہوتی ہے اس کو جب ڈرائی کیا جاتا ہے تو اس کو کشمش کہا جاتا ہے لیکن منقہ جو ہے یہ بڑی کشمش کو کہا جاتا ہے جس میں بیج بھی ہوتا ہے اور یونانی کشمش کو بھی منقہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں گندم جو منقہ اور خجور سے زکاة لی جاتی تھی مگر ہمارے ہاں اور بھی کئی اجناس بکسرت پیدا ہوتے ہیں جیسے چاول چنا گندم ان سب پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے ایک اصول جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ گلے کی پیداوار اگر پانچ وسق یا نو سو کلو گرام سے کم پیدا ہو تو اس پر زکاة نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی کا گلہ ویٹ میں نو سو کلو گرام سے کم ہے یا پھر نو سو کلو گرام کو پانچ وسق بھی کہا جاتا ہے پانچ وسق سے کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے یہی گلے کا نساب ہے ٹھیک ہے آپ نے سونے کا نساب پڑا ہے کیا ہے سونے کا نساب زکاة کے لئے ساڑھے ساتھ تولے پر اگر آپ کا کمری سال گزر جاتا ہے آپ کو زکاة دینی چاندی کا نساب کیا ہے ساڑھے باون تولہ ٹھیک ہے گلے کا نساب کیا ہے کہ پانچ وسق یا پھر نو سو کلو گرام سے کم کا گلہ ہو تو زکاة نہیں ہے اس ویٹ کو اگر کوئی گلہ پہنچ جاتا ہے یعنی وہ پانچ وسق ہو جاتا ہے یا نائن ہنڈڈ کلو گرامز ہو جاتا ہے تو اس پر اب زکاة ہوگی اگر اس سے کم ہے تو پیداوار کو کاشتکار یا زمیندار کے گھر کا سالہ نہ کھڑچا ہی تصور کر لیا جائے گا اگر نو سو کلو گرام سے کم کا گلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر کاشتکار کے لیے یا زمیندار کے لیے یرلی ایکسپنسز کے طور پر کنسیڈر کر لیا جائے گا ہاں اگر تھوڑی سی بھی زائد ہوگی تو ساری مقدار پر زکاة واجب ہوگی یعنی اگر نائن ہنڈڈ کلو گرامز ہو جاتے ہیں یا نائن ہنڈڈین ففٹین کلو گرامز ہو جاتے ہیں نو سور پندرہ کلو گرامز ہو جاتے ہیں نو سو دس ہو جاتے ہیں تو اب پورے نو سو دس پر زکاة واجب ہے اسی طرح پانچ اوکیہ چاندی یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو زکاة نہیں ہے لیکن ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اب اس پر زکاة ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وصق خجور سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وصق کتنا ہے نائن ہنڈڈ کلو گرامز اس سے اگر کم ہے تو زکاة نہیں ہے اور پانچ اوکیہ چاندی یعنی ساڑھے باون تولہ سے کم میں زکاة نہیں ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ سے کم کی چاندی ہے یعنی باون تولہ بھی ہے اگر کسی کے پاس پانچ اوٹ ہیں تو اس پر زکاة ہے لیکن پانچ اوٹ سے کم ہے تو زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے عرب میں خشک پھلوں میں سے منقع اور خجور کا ذکر آیا ہے جبکہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سے خشک پھل کسیر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرائی فروٹس میں اخروٹ ہیں بادام ہے خوبانی ہے اسی طرح سے مم پھلی ہے پستے ہیں کشمش ہے یہ سب چیزیں بھی جب حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زکاة واجب ہے وہ گلے کے نصاب پر پہنچ جائیں یعنی جو گلے کا نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس تک اگر ان چیزوں کا ویٹ پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکاة ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ عرب میں گھوڑے کم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو زکاة سے مستثنہ قرار دے دیا تھا اور یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے لیکن جب حضرت عمر عزیزی اللہ عنہو کا دور آیا تو اس وقت ایران فتح ہوا تھا اور مسلمانوں کے پاس بخصرت گھوڑے پائے جاتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہو نے گھوڑوں پر زکاة آیت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ان کی زکاة گائے کی طرح دی جائے گی یعنی جیسے گائے کی زکاة دی جاتی ہے اسی نصاب کو کس کے لئے کنسیڈر کیا جائے گا گھوڑوں کے لئے پھر ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جل خراب نہیں ہوتی یعنی جن کو پریزرو کیا جا سکتا ہے مثلا آلو لہسن ادرک وغیرہ ان پر زرعی زکاة واجب ہوگی ٹھیک ہے جو سبزی سٹور کی جا سکتی ہے ان پر زرعی زکاة واجب ہوگی اور زرعی زکاة کیا ہے گلے کا ویٹ آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے پانچ و سک اگر وہ بارانی زمین ہے بارش کے پانی سے سراب ہوئی ہے نیچرل سورس آف وارٹر سے سراب ہوئی ہے تو اشر دیا جائے گا ٹھیک ہے دسویں حصہ زکاة دی جائے گی اور اگر وہ آرٹیفیشل سورس آف وارٹر سے یعنی کوئے سے یا ٹیوب ویل سے یا نہری پانی سے سراب ہوئی ہے تو اس پر نصف اشر دیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو سبزی جل خراب ہو جانے والی ہے مثلا قدو کریلے توریا وغیرہ تو ان پر ذریع زکاة آئد نہیں ہوگی بلکہ سال کے بعد ان کے منافع پر یعنی ان کے پروفٹ پر تجارتی زکاة آئد ہوگی اور تجارتی زکاة کیا ہے ڈھائی فیصد اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر نفلی صدقہ کر دیا جائے یعنی جب بھی فصل کٹی جائے تو مساکین اور محتاجوں کو اس میں سے حصہ دی دیا جائے بہت ساری ایسی ہری سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کہ پالک ہے دھنیا ہے اس کے بھی کھیت کے کھیت ہوتے ہیں تو وہ پریزرور نہیں کی جا سکتی بہت جل خراب بھی ہو جاتی اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ مارجن آف پروفٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو کیا کر دیا جائے کہ جس وقت اس کو کاٹ رہے ہوں اس وقت جو مساکین محتاج غریب لوگ ہوں ان کو اس میں سے حصہ دے دیا جائے نفلی صدقے کے طور پر اور پھر اگر آپ تھوڑا اس سے اوپر چلے جائیں تو ایسی سبزیاں جو خراب تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مارجن آف پروفٹ بہت اچھا ہے تو پھر اس کو سال کے انڈ میں دیکھا جائے گا کہ اب کتنا ہم نے پروفٹ کمایا اس کے حساب سے پھر تجارتی زکاة اس پر لگے گی زکاة دینی ہوگی پھر ایک اور بات جو ہمیں احادیث سے پتا چلتی ہے کہ حدیر صاحب پانچ وسق ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس کا اطلاق بھی صرف اس گلے پر ہوگا جو عموماً اس ملک میں روز مرہ ہوراک کا حصہ ہو اور کثیر مقدار میں پیدا کیا جاتا یعنی یہ پانچ وسق کی کنڈیشن بھی کس گلے پر لگے گی جو اس ملک کا کھانے میں استعمال ہونے والا گلہ کیونکہ وہی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں چاول گندم اور چنے یہ بہت زیادہ مقدار میں بوئے جاتے ہیں کیونکہ ایس فوڈ ہمارے ملک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو گلہ ہمارے ملک کی خوراک نہیں ہے وہ ہمارے ملک میں یا تو کم پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو ایس فوڈ کنسیڈر نہیں کیا جاتا جیسے کہ باجرہ مکہی وغیرہ تو جو بطور خوراک استعمال ہوتا ہے گلہ جس کی مقدار زیادہ بوئی جاتی ہے زیادہ اس کو اگایا جاتا ہے تو اس پر حد نساب پانچ و سک ہے اور جو گلہ ایس فوڈ ایس خوراک ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوتا جو کہ بہت کم مقدار میں اگایا جاتا ہے اس پر حد نساب کی شرط نہیں ہے اب اگر حد نساب کی شرط نہیں ہے تو کیا ہے نفلی صدقہ دے دیا جائے یا پھر مارجن آف پروفٹ دیکھتے ہوئے اگر زیادہ پروفٹ ہوا ہے اور اچھی بھلی انکم ہو گئی ہے تو 2.5 پرسنٹیج زکاة نکالنی ہوگی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خجور اور منقع بطور خوراک استعمال ہوتے تھے تو ان چیزوں کے لیے مہل نساب مقرر کیا گیا یعنی یہ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ جی خجور اتنی ہے تو آپ کو زکاة دینی ہے منقع اتنا ہے تو آپ کو اتنی زکاة دینی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پھلوں کو بطور خوراک استعمال نہیں کیا جاتا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گھر میں صرف خجوریں آگئیں اور گھر والوں نے کہا راشن آگیا ایسا ہوا ہے کبھی ہمارے ہاں چاول گندم وہ خوراک کے طور پر استعمال ہوتی تو ہمیں اس پر زکاة دینی ہے اور عربوں کے ہاں کشمش خجور یا ایسا فور استعمال ہوتا ہے تو اس پر ان کو زکاة دینی ہے اصول کیا ہے آپ کے ملک میں جس چیز کو خوراک کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اس پر زکاة ہے اگر وہ حد نصاب کو پہنچ جائے اور حد نصاب میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک اور یہ بھی بتا دیا کہ کس زمین کی فصل پر کتنا پرسنٹیج ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصْرِفُ اور نہ تم اصراف کرو اصراف کے کئی معنی کیے جاتے ہیں ایک حد سے زیادہ خرچ کرنا دوسرا زائع کرنا تیسرا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصْرِفُ اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ مسلم کی روایت میں آتا ہے افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان محتاج نہ ہو یعنی اگر آپ انفاق بھی کر رہے ہیں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں کیونکہ ایسا صدقہ پسندیدہ نہیں ہے جس کے بعد انسان خود ضرورت مند ہو جائے خود محتاج ہو جائے اس سے دوسری مراد مفسرین نے یہ لی ہے کہ اس کا تعلق حکام سے ہے یعنی حکومتی اداروں سے کہا جا رہا ہے ولا تصرفو یعنی زکاة کی اور صدقات کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو ہمارے ہاں تو عاملین زکاة نہیں ہوتے ہم اپنے ملک میں اپنی زکاة خود دیتے ہیں لیکن سعودی عربیا میں عاملین زکاة ہوتے ہیں وہ گھر گھر جا کے لوگوں کے جو بھی ریزروز ہوتے ہیں اس سے زکاة کا حساب لگاتے ہیں اور گورمنٹ وہ زکاة ریسیف کرتی ہے اور پھر مستحقین میں اس کو بانٹتی ہے ٹھیک ہے اب جو عاملین زکاة ہوتے ہیں جو زکاة کو گھر گھر جا کے ریسیف کرتے ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں ہماری شریعت میں کہ وہ لوگوں کے مال میں سے اندہ اندہ مال بطور زکاة نہ لے لیں مسئلہ اگر کسی شخص کو بکریوں کی زکاة دینی ہے تو اس کے ریوڑ میں سے بلفرز اگر پانچ بکریوں اس کو زکاة کے طور پر دینی ہے تو وہ پانچ بیسٹ بکریوں اٹھا لیں یہ اللاوڈ نہیں اوسط درجے کا مال اٹھانا ہوتا ہے تو یہاں ولات اسریفو کن سے کہا جا رہا ہے حکام سے کہا جا رہا ہے حکومتی اداروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صدقات اور ایک اور مراد بھی سے لی گئی ہے وہ یہ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیاق کی روح سے سیاق کی روح سے یعنی کانٹیکس کے اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے میں اصراف نہ کرو کیونکہ بسیار کھوری بسیار کھوری کسی کہتے ہیں اوور ایٹنگ زیادہ کھانا اکل اور جسم دونوں کے لئے نقصان دے ٹھیک ہے امام ابن کثیر یہ معنی بتاتے ہیں کہ کھانے میں اسراف نہ کرو کیونکہ بسیار کھوری اکل اور جسم دونوں کے لئے نقصان دے تو اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں ولا تصرفو تو آپ کھانے پینے میں اسراف نہ کرو ایک چوتھا معنی بھی اس کا کیا گیا ہے کہ کسی گناہ کے کاموں میں یا غیر ضروری کاموں میں خرچ نہ کرو اس میں تو تھوڑا خرچ کرنا بھی گناہ ہے ٹھیک ہے نا غیر ضروری کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں آپ تھوڑے پیسے بھی لگا دیں تو بھی غلط ہوگا تو اسراف کی یہ سارے ہی مفہوم اپنی جگہ درست ہیں اس لئے سارے مفہوم بھی لیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصرفو اور نہ تم اسراف کرو انہو بے شک وہ لا يحبو نہیں پسند کرتا المصرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کو اسراف کسی بھی چیز میں پسند نہیں اور میانہ روی اور اعتدال محبوب اور مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو میانہ روی اچھی لگتی ہے اور اعتدال اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم میانہ روی اختیار کریں ہم اعتدال میں رہیں یہ اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب ہے اس ایک آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُکْلُهُ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ کُلُوا مِن سَمَرِهِ إِذَا أَسْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یہاں جو ہم نے اسراف کا ایک معنی پڑھا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ مال کو ضائع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے قیلا وَقَال یعنی فضول بحث کرنا مال کو ضائع کرنا اور بکسرت سوال کرنا اسے مسلم نے روایت کیا ہے پھر ایک معنی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے صدقہ خیرات کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ خیرات کرو لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے آپ کھائیں پیئیں پہنیں صدقہ خیرات کریں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کا اظہار کریں لیکن اسراف اور تکبر نہ کریں اسراف یہ کہ انسان بے تہاشا کھائے پیئے بے تہاشا پہننے پر خرچ کرے اور اسی طرح سے صدقہ خیرات بھی اتنا کر دے کہ خود موتاج ہو جائے یا پھر تکبر کرے کھائے پیئے پہنے تو تکبر کے لیے اسی طرح سے صدقہ خیرات کرے تو وہ بھی تکبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے آپ صدقہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا یعنی وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز میں اسراف پسند نہیں میانہ روی اور اعتدال محبوب اور مطلوب ہے یہ ایک آیت واضح ہے اس لیسن کو انشاءاللہ اگر دی کلاس میں مکمل کریں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک موسیقی